نحمده و نستعینه و نسلی الى رسوله الكریم عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی و قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم سیرہ سیشن کے پارٹ 34 کے ساتھ میں نادی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ہم پچھلے تین ہفتوں سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اسرہ واقعہ اسرہ والمیراج کی جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے سارے اس میں جو کچھ واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں اور سارا کچھ وہ بہت بہت انٹرسٹنگ ہے ہم سب کے لیے سننا اس کو پڑھنا اس کو جاننا اور اب ہم اس کے جسے کہتے ہیں نا بالکل آخر پارٹ کی طرف پہنچ رہے ہیں اور ہم بار بار اس بات کو دہرائے ہیں کہ ہمیں پوری طرح سے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے اس بات کا معلوم کہ ان سب چیزوں کی جو کرنالوجی ہے جو ان کا ٹائم فریم ہے وہ کیا ہے کونسی بات پہلے ہوئی ہے کونسی بات بعد میں ہوئی ہے کچھ چیزوں کو تو ہم ریالائز کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ پہلے ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بعد میں ہوا ہوگا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم ریالائز نہیں کر سکتے تو جس طرح کے جو واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں جنت اور جہنم کے جو حالات دیکھے ہیں وہ کس ٹائم پر پیش آئے ایکزیکلی یا پہلے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المامور کی زیارت کی یا پہلے صدرت المنتحہ دیکھا تو اس طرح چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں کرونالوجیکل آرڈر نہیں پتا لیکن سب صحیح احادیث میں موجود ہیں اس لئے ہم ان کو جوڑ کر ایک نریشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سٹوری لائن بن جائے کسی طرح ہم سے اس لئے آپ کو مختلف کتابوں میں اس کی جو آرڈر ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ملے گا میں یاسر قادی کو فالو کر رہی ہوں اور یاسر قادی زیادہ تر جو ہیں وہ جو کتاب ہے رحیق المختوم سیرہ کی وہ اس کا فالو کر رہے ہیں آرڈر تو ہم اس کے حساب سے چل رہے ہیں تو ہم پہنچ گئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زیارت کی یا انہوں نے جنت میں دی جانے والے ریوارڈز جو ہیں وہ دیکھے کہ لوگوں کو کیا اللہ تعالی ریوارڈ دیں گے جنت کس طرح کی اور ہم نے بات کی تھی کہ ظاہر ہے کیوں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہ جانے کو زیادہ پریفر کرتے جب وہ اللہ تعالی کی جنت دیکھائے تھے اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزائیں بھی دیکھیں جو اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ثروب منشن کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی سزا اس طرح کے سنر کے لئے ہے اس طرح کی سزا اس طرح کے آدمی کے لئے ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے وہ سزائیں دیکھیں اور ہم تک جو ہے وہ این الیقین حق الیقین کے زمرے میں وہ ہم تک پہنچائیں ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انہیں دکھائی گئی اور اس میں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جہنم میں لے کر جایا گیا ان کو دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سزاوار ہیں وہ کسی بھی طرح سے دکھا سکتے ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ مالک جہنم کا جو داروغہ ہے وہ سپیشلی آیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کے لئے اپنی ڈیوٹی سے آف لے کر جیسے آپ کہتے ہیں وہ آیا تھے اور ایک طرح سے اوور سیئر کے طور پر جس طرح وہی بات ہم نے کی تھی کہ آج کے طور میں اگر ہم اس کو بڑے حسان الفاظ میں کہیں تو جیسے ہولوگرافک ایمیجز کے تھو یا جو ہے وہ صوفی حضرات اس کو کہتے ہیں کشف کے تھو یا اللہ تعالیٰ کہنے دور دراز سے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کیونکہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ جنت والے جو ہیں وہ جہنم والوں کا حال دیکھیں گے وہ ایک دوسرے کا حال دیکھیں گے جہنم والے بھی جنت والوں کا حال دیکھیں گے اور ان سے سوال جواب بھی کریں گے کہ کیا تم نے جنت والے ان سے سوال کر رہے ہوں گے کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جو ہے وہ مکمل پایا کہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا جہنم والے جنت والے تو کہیں گے کہ ہم نے تو ہر حالت میں مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اس کو پورا ہوتے دیکھا ہے اور جہنم والے کہیں گے کہ ہم نے بھی دیکھا اللہ کا وعدہ تو ان کی بھی کانورسیشنز ہو رہی ہوں گی ظاہر ہے جب اس وقت اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر اس وقت کیوں نہیں تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تفصیلات ہم میں ملتی ہیں جس طرح سے انہوں نے دیکھی وہ اس طرح تھا کہ کچھ لوگ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے کہ جن کی ناکیں کسی اونٹ کی ناک کی طرح تھی اور یعنی کہ ان کے چہرے دس فگرڈ تھے ان کے چہرے جو ہیں وہ بگاڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور ناکیں اونچی اونچی تھی اور اونٹوں کے ناک کی طرح تھی اور وہ دہکتے ہوئے کوئلے جو ہیں وہ اپنے موں میں ڈال رہے تھے وہ دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہے تھے ایک طرح سے اور وہ ان کے پیچھے سے اینس سے باہر نکل رہے تھے ٹھیک ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے فوراں جبریل سے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے تو جبریل امین نے ان کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ یتین کا مال کھائے یہ وہ شخص ہے جو کہ یتین کے اوپر رحم نہیں کرتا اور اس کا مال ناحق کھا جاتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ تم کھاتے جاؤ اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیح بھی سزا بھی جو ہے نا وہ بھی تشبیح کی طرح ہے کہ یہ مال ایسا ہے کہ تم اس کو کھاؤ گے تو یہ تمہیں ہی اندر سے جلا کے راک کر دے گا اور اس طرح سے نکلے گا اور تمہارے اندر سے نکلے گا اور جو ہے وہ تمہیں جلا کے راک کر کے تباہ کر کے تمہارے اندر سے وہ باہر نکل جائے گا رہے گا تمہارے پاس بھی نہیں تو جو سزا ہے نا اس کی وہ بھی بالکل اس تشبیح کے اوپر ہے جس کو کہ ہم عام طور پر ڈیفائن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلے تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے ناحن جو ہیں وہ تامبے کے بنے ہوئے کوپر کے بنے ہوئے نیلز ہیں اور وہ اپنی جسے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ناحنوں سے اپنے چہرے اور اپنی جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں بری طرح سے نوچ رہے ہیں اپنے آپ کو خود اور اپنا گوشت جو ہے وہ ادھیڑ رہے ہیں لٹرلی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی شدید سزا ہے یہ ان لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا ہے تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے یہ بیٹھ کے ایک جگہ دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور جس طرح اللہ تعالی نے غیبت کو جو ہے وہ اس کا پیرلل یہ بتایا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو سزا بھی اس کی ایسی ہی ہے کہ وہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں کیونکہ جس طرح وہ دنیا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب وہ اپنا ہی گوشت اس طرح سے نوچ رہے ہیں تو ان کا اپنا گوشت اس طرح سے ادھر رہا ہے کہ یہ غیبت کرنے والے تھے اچھا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تازہ تازہ صاف سترہ پکا ہوا گوشت لاکر رکھا گیا ہے اور ایک طرف ان کے بہت ہی گلا سڑا بدبودار اور اس میں کیڑے چل رہے ہیں اس طرح کا گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ تازہ اور صاف سترہ گوشت چھوڑ کر اس گلے سڑے بدبودار گوشت کو اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح بھوکوں کی طرح بری طرح سے اس کو کھا رہے ہیں تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حلال جو ہے وہ حاصل تھا مگر یہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے تھے اور زناکاری کرتے تھے یعنی کہ جن کے اپنے اچھے خاصے سپاؤزز جو ہے وہ موجود تھے یا ان کے پاس مینز تھے کہ وہ حلال طریقے سے شادی کر لیں یا ان کی شادیاں ہوئی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود وہ اپنے حلال سپاؤز کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے بھاگا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں پھر ایسے لوگ دیکھیں جن کا پیٹ بہت بڑا تھا اتنا بڑا پیٹ تھا کہ وہ اس کی وزن کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ کے یا کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اور پھر جانور آ کے ان کو روند کے سٹیمپیڈ ان کے اوپر کر کے اور وہ دوڑائے جا رہے تھے ان کے اوپر جانور دوڑائے جا رہے تھے اور یہ ان کو سزا دی جا رہی تھی تو پھر پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ کون لوگ ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جبریل امین نے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھایا کرتے تھے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم سود کے مال سے جو ہے وہ اپنا پیٹ بھرو جس قدر بھر سکتے ہو بھرو تو یہ وہی والی چیز ہے کہ انہوں کا پیٹ ہی اتنا بڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ سزا بنائی اس طرح کی اچھا پھر اس کے بعد اچھا اور جانور دوڑائے جا رہے تھے یہ میبھی اس لئے کہ اس دور میں آج کل تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو بہت امیر کبیر لوگ ہیں وہ اپنے فارم اینیملز اور فارمنگ کی چیزیں رکھنی بہت بہت یعنی کہ اس کی فخر کی محسوس کرتے ہیں اس میں تو پرانے زمانے میں تو لوگوں کا مال سب سے زیادہ جو ہے وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ جانوروں کی ہوتی تھی تو وہ ہی مال جو ہے وہ ان کے اوپر دوڑایا جا رہا تھا بیسکلی پھر اس کے بعد ایسے لوگ انہوں نے دیکھے جو اپنے ہونٹ اور زبانیں جو تامبے کی چھوریاں ہیں اور وہ سب سے ان سے کاٹ رہے تھے ان سے خود ہی اپنے ہونٹ اور زبانیں جو ہیں وہ کاٹ رہے تھے تامبے کی چھوریوں یا مختلف اوزاروں سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو اچھا کرنے کا مشورہ دیتے تھے دوسروں کو تو بہت مشورے دیتے تھے لیکن ان میں سے خود پر کوئی عمل نہیں کرتے تھے خود جو ہے وہ ان مشوروں میں جب ان کے اوپر وہ کوئی افتداء پڑتی یا کچھ ہوتا تو وہ ہرگز اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے اور ہمیں اور بھی بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری تفرنٹ چیزیں ملتی ہیں جس طرح میں نے ایک جیگہ پڑھا تھا کہ خون کا دریا تھا اور اس میں جو ہے وہ عورتیں اور مرد نہا رہے تھے اور جب وہ ساحل کی طرف آتے تھے تو انہیں پتھر مار مار کے واپس بھیجا جاتا تھا کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں لیکن ابھی جب میں ریسرچ کے لئے یہ مٹیریل نکال رہی تھی کھٹی کر رہی تھی تو مجھے اس میں یہ نہیں ملی تو شاید وہ ضعیف حدیث میں سے ہوں لیکن بہت کچھ آپ کو اس طرح کی یہ سزائیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور میرے پاس یہی ہیں جو کہ اوثنٹیکلی میں نے اپنی کتابوں سے اور سورسز سے جمع کی پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دجال کو دیکھا اور اس کی ایک آنکھ ایسے پھولی ہوئی تھی جیسے کہ جیسے کہ اس کے اوپر کوئی گریپ سا رکھ دیا گیا گریپ یعنی کہ گریپ گریپ کو کیا کہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک انگور کے دانے کی طرح سے پھولی ہوئی اس کی وہ آنکھ تھی اور ایک حدیث میں ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دجال کے بارے میں تم لوگوں کو وہ بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتایا یا کسی نبی کو نہیں معلوم تھا اور وہ یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہے پھولی ہوئی ہے اور سڑے ہوئے انگور کی طرح کی ہے ایک آنکھ تو اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں ملتا واپسی کے سفر پہ کہ کسی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یا جو ملاقاتیں ہم پہلے سن چکے ہیں پڑھ چکے ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہوئی ہوں ساری کے ساری تو ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے بہت زیادہ اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور واپس آ کے جو ہے وہ ہر آسمان سے اسی طرح سے نیچے اترتے ہیں اور واپس کہاں پہنچتے ہیں وہ یروشلم ٹھیک ہے مسجد الاقصہ میں پہنچتے ہیں اور یاد رکھئے کہ وہاں پر جانے سے پہلے اوپر میراج پہ جانے سے پہلے جو ہے جبریل امین نے براک کو بان دیا تھا تو وہ براک وہاں بندھا ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس نیچے اترتے ہیں میراج کے سفر سے اس کے بعد ان کو واپس اس براک پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کا واپسی کا سفر مسجد الحرام کی طرف شروع ہو جاتا ہے اس سفر میں ہمیں جو چیز پتا لگتی ہے کہ کیا واقعات ہوئے ان میں سے باقیوں کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے سفر میں تین قریش کے کاروان دیکھے جو تجارتی کاروان ان کے آ رہے تھے یا جا رہے تھے وہ تین عدد کاروان جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور پہچانا ان میں سے کئی لوگوں کو پہچانا کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز تھی ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا تھا پہچانتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بقاعدہ پہچانا کہ اچھا یہ فلانا کا کاروان ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے اور پھر ان میں سے کچھ نشانیاں تھیں جو ان کے ذہن میں رہ گئیں کہ جس طرح انہوں نے دیکھا کہ ایک کاروان کے انہوں نے بقاعدہ جو انہوں نے جو سمان لادا ہوا تھا وہ جس طرح کی بوریوں میں یا جس بھی طریقے سے انہوں نے لادا ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا اچھی طرح سے یعنی ان کے ذہن نشین ہو گیا پھر دوسرے کاروان میں انہوں نے دیکھا کہ کسی کا اونٹ گم ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا ایک عدد جو ہے وہ اونٹ گم گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پہچانا کہ جو اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا بقاعدہ اس کا نام جو ہے ان کو پتا چلا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور ان میں سے ایک کاروان کا کوئی شاید ایک سینٹرل جو ہے وہ پانی کا مشکیزہ یا بڑا برتن یا کچھ تھا وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اس برتن میں سے انہوں نے پانی پیا اور پھر گئے اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت میں ہو رہا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکل مینز ان کو چاہیے اس جگہ پہ پہ پہنچنے کے لئے ان کو براک کی ضرورت ہے زمین میں یہاں سے وہاں سفر کرنے کے لئے اور اس کو ان کو پیاس لگ رہی انہوں نے پانی پیا ہے اور ان کو دودھ پیش کیا گیا اور وائن شراب اور دودھ پیش کیا گیا جس میں سے کہ انہوں نے دودھ کو چنا یہ ساری چیزیں جب انہوں نے ٹیسٹ کی اور سارا کچھ کیا بہت سارے بہت سارے تو نہیں میں کہوں گی لیکن کچھ ایسے فرقے بھی ہیں اسلام میں باہر کی تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب کچھ صرف خواب میں پیش آیا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی انڈیکیشنز تھیں یہ جو نشانیاں تھیں یہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھا کیونکہ خواب کے لیے آپ کو کسی فیزیکل مینز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی خواب میں آپ نے کہیں پہنچنا ہے مجھے اگر جنت میں بھی پہنچنا ہے تو مجھے براک پہ بیٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب آئی کین بی ٹیلیپورٹیڈ ٹرانسپورٹیڈ میں آنکھ بند کی اور میں جنت میں پہنچ جاتے ہیں مطلب ہم سب کوئی پتا ہے خواب کا کیا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ خواب ہوتا تو یہ موجزہ کیسے ہوتا خواب تو ہر عام خاص شخص ہر مسلم نون مسلم ہر طرح کے شخص کو ایون بچوں کو بھی آتے ہیں اور خواب میں ایوری تنگ سب کچھ جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں جو نہیں سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ پوسیبل ہے جبکہ اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیز ہیں جو کہ ہم نہیں سوچ سکتے اور اس دور میں بھی اس سے پہلے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی تھی نہ وہ سوچ سکتے تھے وہ ہو رہی ہیں وہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز فیل کر رہے ہیں انہوں نے نماز پڑھائی ہے انہوں نے پانی پیا ہے انہوں نے براک پہ وہ بیٹھے ہیں اور براک پہ بقاعدہ جو ہے وہ ہن ہنایا ہے اور اس نے تھوڑا سا ریسٹ لیس ہوا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کسی سٹرینجر کو لے کر جو ہے پہلی دفعہ اس نے سواری کرنی ہے اور پھر اس کے ایٹریبیوٹس ہمیں پتہ لگ رہے ہیں کہ براک اس طرح کر رہے ہیں تو جبرائیل اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پھر ان کو وہاں پہ باندھنا پڑا ہے براک کو کہ کہیں وہ ادھر ادھر جانور ہے ادھر ادھر نکل نہ جائے تو یہ ساری چیزیں جب اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ پیش آ رہا ہوں تو یہ خواب نہیں بنتا اور خواب ہونے کی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پھر یہ موجزہ نہیں بنتا یہ میریکل ہے اور یہ پرسنل میریکل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواب میں تو سب کچھ پاسیبل ہے تو وہ موجزہ نہیں ہوتا موجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ان ایکسپلیکبل ہوتا ہے فیزیکل ٹرمز میں تو یہ چھوٹی سی بات تھی خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے براغ پر واپس مکہ کا خانہ کعبہ کا سفر شروع کیا اور تین کاروانوں کے پاس گزرے جس کا ہم نے بات کی کہ انہوں نے بقاعدہ پہچانا ایک میں لوگوں کو پہچانا ان کے سمان کو پہچانا ایک کاروان میں انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ اونٹ گم گیا ہے لوگ پریشان ہیں اور اس بندے کو پہچانا جس کا اونٹ گم گیا تھا اور پھر جو ہے انہوں نے پانی پیا بقاعدہ اور پھر واپسی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے واپس آ کر واپس مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں جہاں سے وہ لے کر جائے گئے تھے وہاں پر واپس آ کر وہ سو گئے اچھا اب اگلی صبح کا قصہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی ہمیں فرسٹ ہینڈ میں اس کا جو ہے نا ملتی ہیں کہ وہ خود اپنی زبانی سناتے ہیں کہ جب میں جاگا تو مجھے شدید انگزائٹی و پریشانی تھی اب وہ جاگے تو ایک لمحے کے لئے تو بندہ سوچتا ہے کہ واؤ وات آ نائٹ میں کیا کیا دیکھ کر آیا ہوں اور کیا جو ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تو یہ ایک طرف تو یہ بہت ہی زبردست جو ہے ان کی نائٹ تھی اور سارا کچھ تھا لیکن دوسری طرف جب وہ اٹھتے سو کر اٹھتے ہیں ایک دم خیال آتا ہے او ام بیک ٹو دا ارت رائٹ کہ میں تو یہ ہوں اور ابھی مجھے ان کو فیس کرنا ہے اور ابھی مجھے وہی سب کچھ فیس کرنا ہے جس سے میں گیا تھا اور یاد کریں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکل پوزیشن میں تھے ٹارچرز کی وجہ سے اپنے بیوی کو کھونے کی وجہ سے اپنے فادر فگر کو کھونے کی وجہ سے اپنی پروٹیکشن لوز ہونے کی وجہ سے وہاں پر اور بھی ہر طرح کا جو ظلموں ستم ہیں وہ کیا جا رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ اللہ تعالی نے ان کو ایک انتہائی خوبصورت پرسنل موجزہ دکھایا جس کی وجہ سے ان کو ایک ریلیف دیا اور ان کو یہ پتایا کہ ان کی حیثیت کیا ہے دنیا والے اگر ان کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے اور اس نے گزر جانا ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ بہت لمبی ہے وہ ایٹرنیٹی ہے اور اس میں ان کا کیا مقام ہے وہ اللہ تعالی نے ان کو دکھایا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے شدید پریشانی تھی کہ اب میں کس طرح لوگوں کو یہ قصہ سناوں اس کا مطلب ہے کہ کسی مقام پر اللہ تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ اب آپ کو یہ قصہ عام کرنا ہے اب لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسا جو ہے وہ ہوا اور کیوں ان کو یہ پریشانی تھی ان کو پریشانی اس لیے تھی کہ اس دور میں جبکہ کوئی تیز جہاز نہیں ہے کوئی گاڑیاں نہیں ہیں کوئی شپس نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں مسجد الحرام سے بیت المقتص کا سفر کم از کم بھی ایک مہینے کی مصافت پر تھا ایک سائی کا تو اور اس میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا تھا کہ وہ ایک رات میں یہاں سے وہاں تک ہو کر آگئے ہیں تو یہ کسی ظاہر ہے ان کو اس بات کی بہت پریشانی تھی کہ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرنے والا کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شدید پریشانی تھی وہ شدید انزائیٹی میں اٹھے اور اٹھ کے جو ہے وہ سوچوں میں اپنی گم تھے کہ اسی وقت جو ہے وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی اتنی سینٹرل حیثیت تھی ہر کوئی صبح اٹھ کے کہیں اپنے کام پہ جائیں سے پہلے وہاں پر آ رہا ہے تواف کے لیے وہیں سے گزر کے ہر کوئی جا رہا ہے تو وہاں سے یہ گزرا پھر عدو اللہ اور اس نے جو ہے وہ دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ تو جیسے ٹانٹ کرتے ہوئے اس نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا کہیں لگتا ہے کہ کسی بڑی پریشانی سے ہو کر آ رہے ہو اس طرح اس نے جو ہے وہ ٹانٹ کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم being him وہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تو انہوں نے کہا ہاں مسئلہ ہے پریشان ہوں میں کافی زیادہ پریشان ہوں تو اس نے پوچھا اچھا کیا مسئلہ ہے بھئی تو تھوڑا شوق ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزری رات میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مجل حرام سے بیت المقدس کا سفر کروایا اور اس پر ایک دم خاموش ہو گیا یہ ابو جہل اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان کا مزا کبھی اڑھا ہوں ان کو بیزت ابھی کروں یہ ابھی کروں گا تو مزا نہیں آئے گا میں تو اکیلا ہوں ابھی تو کوئی ہے کوئی آرڈینس نہیں ہے دیکھنے والی اور مجھے ان کو ٹانٹ کرنے والی اور مجھے واوا کرنے والی کوئی آرڈینس نہیں ہے تو وہ اس شوق کے عالم میں کھڑا رہا تھوڑی دیر اور اس کے بعد اور یہ چیز ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ابو جہل جو ہے وہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم اتنا دور کا سفر کر کے آئے اور ابھی یہاں بیٹھے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے بعد اس کا چہرے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان ہے کہ میرا مزاق ابھی اڑائے یا پھر انتظار کرے کہ لوگ اکھٹا ہوں اور دیکھے کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں کہ نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں آج صبح یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں قریش کے لوگوں کو اکھٹا کروں اگر میں لوگوں کو اکھٹا کروں تو کیا تم ان کے سامنے یہ بات دہراد ہوگی اپنی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دہراد ہوں اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے تو قریش نے وہی منادی کرنی شروع کر دی اب صبح اٹھ کے ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا سارے قریش یا معاشر القریش یا معاشر القریش آجاؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور میں تمہوں کو ایک بڑا مزے کا جو ہے وہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور اس نے سارے لوگوں کو سب جب اکھٹا ہو گئے اور اس نے ساری اناؤنسمنٹ کر لی تو اب ابو جہل نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بتاؤ جو تم نے مجھے بتایا اب ان کے سامنے رکھو وہ بات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منوان ویسے ہی بتا دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پچھلی رات میں گزری رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصاق سفر کروایا ہے اور میں اس طرح وہاں سے ہو کر آئے ہوں اور ہر کوئی جو ہے اس کی الگ ہی پوزیشن تھی کہ کوئی سیٹیاں بجا رہے ہیں کوئی تالیاں بجا رہے ہیں کوئی سر کھو جا رہا ہے کوئی چیمنگویاں کر رہا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے اور سب کو مطلب کوئی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کا بہت مزاک اڑھانا شروع کر دیا جو کہ ابو جہل کا مقصد تھا ظاہر ہے اس نے اسی مقصد کے تحت ہی تو جو ہے وہ سب کو اکھٹا کیا تھا تو بہرحال اب اس طرح لوگوں نے جو ہے وہ اکھٹا کرنا شروع کر دیا اب اس موقع پر جو ہے نا ہمیں ابن اصحاب سے ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ارتدہ کہ لوگ یہ سن کے مرتد ہو گئے تو بہت اس لفظ نے جو ہے نا وہ بسیقلی علماء کو بڑی مشکل میں ڈالا کہ مرتد اور مکہ کے دور میں مکہ کے دور میں تو کوئی مرتد ہوا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں سے تھا یاد کریں جب ابو سفیان کھڑا ہو کے قیسر کے سامنے جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا تھا اور قیسر نے اسے سوال پوچھے تھے اور اس کو پیچھے پلٹنے کی اجازت نہیں تھی اور اس نے جو سوال پوچھے تھے اس میں یہی تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص جس نے تمہا مطلب پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے یہ شخص جو ہے وہ تم اس کو جانتے ہو اس کا لینیج کیسا ہے تو اس نے بتایا کہ ہاں بہترین لینیج میں سے ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں پھر اس نے پوچھا کیا ہے وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے انہوں نے کہا نہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے زندگی میں پھر اس سوال یہ تھا کہ ان میں سے کس طرح کے لوگ ان کی پیرویز زیادہ کرتے ہیں تو ابو سفیان نے کہا زیادہ تر لوگ جو غلام کیٹیگری کے ہیں یا مطلب لور میڈل کلاس طب کا یا بالکل ہی لور کلاس طب کا ہے وہ ان کی پیروی کرتا ہے پھر اس نے سوال کیا تھا کیسے اٹھ نے کہ اچھا تو کیا ایسا ہے کہ کبھی کوئی اس سے پھرا بھی ہو ایک دفعہ یعنی ان کا دین قبول کرنے کے بعد اس دین سے کوئی نکلا ہو باہر تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم نے کسی کو بھی دین چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو مکہ کا دور تھا اسلام کا اس میں کوئی شخص مرتد نہیں ہوا تھا اس میں کسی نے کبھی دین تبدیل نہیں کیا تھا یہ سب فتنہ بہت بعد میں آیا تو اس کی جب فردہ ریسرچ کی گئی اور کتابیں جو پرانی تھیں جب ان میں دیکھا گیا اور ان میں سے جس طرح دلائل النبوہ ہیں امام بہقی کی اور وہ بارہ والیومز کے اوپر ہے اور دلائل النبوہ ایک بہترین کتاب ہے اور یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات جو موجزات ان کی لائف میں پیش آئے تھے دلائل ان سے جو نکلتے ہیں یہ ان کے متعلقے بارہ والیومز پہ کتابیں امام البہقی کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ارتدہ نہیں بلکہ افتتنہ ہے افتتنہ کا مطلب فتنے میں آگئے تھے لوگ سب لوگ جو جاننے والے تھے کہ وہ یہ واقعہ سن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجز سے فتنے میں آگئے تھے ایک فتنہ کریئٹ ہو گیا تھا کہ اس کو مانے نہ مانے کیا کریں تو اس لیے یہ کوئی بہت تھی اور طبقات الدبرہ ابن سعاد یہ بھی اسرہ والمیراج کی نریشن سے کرتے ہوئے کہ کچھ بھی جو ہے اوثنٹک نہیں ہے مطلب اس کے معاملے میں ارتداد کے جو جو آگیا تھا اس معاملے میں کچھ بھی اوثنٹک نہیں ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ فتنے میں پڑ گئے تھے لوگ لیکن ایسا کوئی نہیں ہوا تھا کہ کوئی مرتد ہو گیا کیونکہ اول دور مسلمان ہی نہیں تھے اور پھر ہمیں باقی چیزوں سے پتہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکہ کے دور میں کبھی کوئی مرتد نہیں ہوا خیر یہ لوگ جو ہیں وہ شدید ششوں پنج میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات تو پوری طرح سے دیگا دی اور لوگوں نے عجیب و غریب ریاکٹ بھی کر لیا ظاہر ہے کبھی کسی نے ان کے موہ سے جھوٹ سنائی نہیں تھا تو وہ خود بھی ایک عجیب الجن کا شکار تھے پھر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ بیتل مقدس سے آئے ہیں تو کیا آپ ہمارے لئے بیتل مقدس کو بیان کر دیں گے یا اس کو ڈسکرائب کریں آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پہ کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ پہلے جا چکا تھا یہ پہلے وہاں سے ہو کر آ چکا تھا بیتل مقدس سے تو اس نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ بیتل مقدس کو ڈیفائن کر دیں ہمارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ یاد تھا وہ میں نے بتانا شروع کیا لیکن اس بات کو ملوزے خاطر رکھیں کہ اول تو یہ سفر رات کے وقت ہوا ہے اور یہ اب کا کوئی دور نہیں ہے کہ سڑکوں پر جو ہیں وہ اتنی سٹریٹ لائٹس ہیں سارا کچھ کہ آپ ہر چیز بڑی کلیرلی دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ بیتل مقدس اس وقت جو ہے جس دور میں گئے ہیں اس دور میں کرسٹینز نے اس کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا ہوا ہے وہاں پر کوئی سولمنز ٹیمپل نہیں ہے وہاں پر کوئی مسجد الاخصہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہاں پر بلکہ اس جگہ کو ایک گاربیج ڈمپ بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگ اپنا گند کچھرہ لاکے پھینکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی وہ اریجنل بیتل مقدس دکھایا جس طرح سے وہ پہلے تھا اور وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی اور پڑھائی تو ان کو جو کچھ یاد تھا وہ بیان کرنے لگے لیکن اس کے بعد وہ کوئی ٹورسٹ وزٹ پر تو نہیں گئے تھے انہوں نے کوئی آرکیٹیکچر کو نہیں سٹڈی کیا یا انہوں نے گلیوں میں پھر کے نہیں دیکھا یا کچھ بھی نہیں تو ایک وقت آیا کہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے ان کے پاس نہیں تھا کچھ بھی بیان کرنے کا اور پریشان ہو گئے کہ جو ہے اب وہ کس طرح سے بیان کریں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومینٹی ہمیں نظر آتی ہے اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم الغیب نہیں تھا ان کو وہی معلوم تھا جو انہوں نے دیکھا تھا اور جو اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے ایک تو جھٹلائے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اب یہ سب لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اور دوسری اور مطلب وہ اپنی جگہ لیکن جب آپ سچے ہوں اور پھر آپ کو ہر کوئی جو ہے وہ الزام دے جھوٹا ہونے کا تو اس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی اور پھر اپنے لوگ جب وہ کر رہے ہوں تو اس کی تکلیف ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ میں نے دیکھا کہ میری نظروں کے سامنے پورا بیت المقدس اجاگر ہو گیا اور جس طرح دیکھا کہ وہ جس طرح سے وہ غروب ہو رہا ہے عقیل ابن ابی طالب کے گھر کے پیچھے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو ایک ہولوگرافک امیج کی طرح اللہ تعالی لے آئے وہاں پر کھڑے کھڑے جب وہ ان کو بیان کر رہے تھے اور وہ ان کو مطلب کسی اور کو نظر نہیں آرہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں ہیں اور آگے سامنے لوگ کھڑے ہیں اور سامنے دور ان کو عقیل ابن ابی طالب جو ان کے کزن ہے یعنی وہ گھر جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پلے بڑے ہے ابو طالب کا گھر جو کہ اب عقیل کی کچھ پہچان لیا جتنی دیر مجھ سے وہ لوگ سوال کرتے رہے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اور مسجد کے دروازے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے ان کو جواب دیتے رہے دیتے رہے ہر چیز کا جواب دیتے رہے یہاں تک ان کے سوال ختم ہو گئے اور جو کچھ یہ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے بیت المقدس جو لوگ وہاں سے ہو کر آئے تھے اور پھر وہ واپس غروب ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس image کو ختم کر دیا hologram آج کل کی easy زبان میں آپ اس کو اور کیا کہیں گے holographic image جو کے ان کے سامنے لائی گئی اور انہوں نے دیکھی اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی کو دکھائی بھی نہیں دی اور اب ان کے سوالات ختم ہو گئے اور تفصیلات بالکل واضح ہو گئی اور پھر رسول نے فرمایا کہ میں تمہوں کو اور بھی کچھ بتا دیتا ہوں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو رستہ میں نے یہ تین کاروان دیکھے اور جو نشانیاں وہ دیکھتے آئے تھے اور جس طرح انہوں نے پانی پیا تھا سارا کچھ وہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ یہ یہ ہو رہا ہے تو ابو جہل سارا کچھ سن رہا تھا اور انہوں نے مقامات بھی بتائے رسول فوراً اس نے اندازہ لگایا اور اس نے کہا اچھا یہ کاروان اگر اس مقام پر تھا رات کے اس پہر تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت مکہ میں داخل ہونے والے اب ہی پتہ چل جائے گی تمہاری ساری کہانی ہے یا خواب ہے یا کیا ہے سب کچھ پتہ چل کہ اچھا اس طرح ہے تو انہوں نے وہی بیان کیا کہ ہاں جی اونٹ ان کا گم گیا تھا اور اس طرح سے تھا بہرحال جو نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ایک ایک کر کے وہ تمام تر نشانیاں ہنڈرڈ پرسنٹ پوری ہو گئیں اور پھر کیا ہونا تھا پھر ان کے یقین کرنے کے بعد کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد بھی اس نے اس کو جھٹلایا اور کہا یہ تو جادو ہے یہ تو جادو کے زور پر انہوں نے کیا ہے سارا کچھ یہ حقیقت نہیں ہو سکتا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا ذکر نہیں کیا صرف اسرہ کی بات ہوئی صرف اور صرف ان کا سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک اس کی بات کی اگر اس وقت کھڑے ہو کہ میراج کی بات بھی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا یہ تو ایک دنیاوی چیز تھی جو فزیکل انہوں نے کی تو اللہ تعالی made him prove it جو میراج کے واقعات جو ان کی حدیث ہیں وہ ہمیں لیٹر آن بہت بعد میں پتہ چلتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بیچ میں بیٹھ کی اور ان کو بتائیں تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ واقعہ پورا ایک ہی دفعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نریٹ کیا تو اس موقع پر صرف اس را کو نریٹ کیا اور اس را پر اچھا اب اس موقع پر یہ ہوا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور ان کو جا کے بتایا کیا تو ابو بکر نے فورا کہا صدق مجھے پورا ایمان ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ ایسا ہی ہوا تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایسا ہوا ہے تم کیسے اس بات پر یقین کرتے تو ابو بکر سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے جو وحی لے کر آتا ان کے پاس اور یہ زیادہ عجیب بات ہے بجائے اس کے کہ انہوں نے مکہ سے یروشنم تک سفر ایک رات میں کیا بتاؤ یہ زیادہ عجیب بات ہے اور یہ وہ موقع ہے کہتے ہیں کہ ابو بکر اس کے بعد گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کو بتا رہے تھے اور ابو بکر ہر بات میں کہتے تھے میں آپ پر یقین رکھتا ہوں تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم صدق ہو اور یہ وہ موقع تھا جہاں ابو بکر کو ان کا لقب صدق ملا اچھا ہم نے بات کی تھوڑی سی کہ اس راول میراج خواب میں تھا یا اس میں اور جس کی ہم نے مطلب وہ بھی کر دی کہ تمام امہ جو ہے نا وہ اجماع ہے ان کا وہ متفق ہیں اس بات پر کہ یہ ہنڈر پرسنٹ فلیش ان باڈی ان سول کا سفر تھا یہ کوئی خواب ہے کہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی اس قصے میں بہت سارے بینیفٹ ہیں کچھ موٹی چیزیں جو پک کیے میں نے وہ آپ کو بتاتی ہوں باقی آپ لوگ سمجھ دارے ہیں آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھیں ریٹ کریں اور دیکھیں اس میں سے آپ مزید کیا کیا دون سکتے تو جس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا متواتر احادیث کے ثرو تو اس قصے کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے قرآن میں بھی ہے متواتر احادیث میں ہمیں ملتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں سیرہ میں ہر جگہ آپ کو قصہ ملے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹڈ ملے گا تو اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو جھٹلائے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل گفت تھا ان کے لئے اور یہ ان کا پرسنل موجزہ یہ انسانوں کے لئے نہیں تھا ہمیں اس میں سے جو چیز ملی وہ ہمیں قرآن کی سور بقرہ کی آخری دو آیات ہیں وہ ہمیں ملی ہمیں دعائیں جو اذکار جو ابراہیم علیہ وسلم نے بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمیں ملے ہمیں پانچ نمازیں جو فرض ہوئیں وہ ہمیں ملیں یہ چیزیں امت کے لئے توفہ تھی اس سفر میں سے اور اس کے علاوہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم لوگ دیکھ لو تو ہسنا بالکل ختم کر دو ہسنا بن کر دو اور زیادہ زیادہ رونے والے بن جاؤ زیادہ زیادہ رونا شروع کر دو کیونکہ اگر کوئی عام آدمی دیکھتا یہ سب کچھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو شاید اس میں انسینٹی برقرار نہیں رہتی شاید وہ بالکل جسے کہتے نا کہ اپنا آپ اپنے حواس کھو بیٹھتا تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے بھی اس سفر پہ لے جانے سے پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپیئر کیا تھا ان کا وہی ہارٹ سرجری جو ہوئی تھی وہ کر کے دل نکال کے اور اس کو دھو کے اللہ تعالیٰ نے پرپیئر کیا تھا انہیں لیکن اگر کوئی اور عام آدمی دیکھتا تو شاید اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور فیکٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے واپس آکے سو گئے اور پھر سو کر اٹھے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سپیشل جیسے کہتے ہیں بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھے تو اور اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیکیشن بھی ہے ایک طرح سے اس بات کی کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں کہ قبلہ بیت المقدس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت مقدس کی طرف مو کر نماز پڑھتے ہیں مگر وہ بیچ میں خانہ کعبہ کو رکھتے ہیں ایسے انگلز نماز پڑھتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں ہوئیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ امت محمدیہ کی پریفرنس اللہ کی نظر میں اب بنی اسرائیل سے اوپر ہو گئی پہلے بنی اسرائیل چوزن قوم تھی لیکن اب نہیں رہی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بکشے گئے یا ہم سب صرف اس وجہ سے بکشے گئے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اس کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر سزا بہت زیادہ بڑھ گئی جب ذمہ داری بڑھ گئی تو پھر سزا بھی بڑھ گئی اس پہ عمل نہ کرنے کی پھر موسیٰ علیہ سلام نے رسول صلی اللہ علیہ کو کو ڈیفائن کیا کہ انہوں نے ایک ہیومن سائیکولوجی سے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کو بتایا کہ لوگ وہ نہیں مانیں گے وہ نہیں سنیں گے نہیں عمل کریں گے پانچ نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں میری قوم تین پہ بھی راضی نہیں تھی وہ تین بھی نہیں پڑھ سکی لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے ابھی بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے امت محمدیہ کا جو کہ نمازیں پڑھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب نہیں چھوڑ دی ہیں لیکن ابھی بھی ایسا بہت بڑا نمبر ہے جو یہ نمازیں پڑھتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو براجمان ہے سات آسمانوں کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہیں جس طرح لوگ جس طرح قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہوں بہت سارے ایسے مسلمانوں کے فرقے ہیں جو جنہوں نے اس بات کو بڑا ہی اور اگر ایسی بات تھی تو ان کو اتنا لمبا سفر کر کے اتنا دور اور اتنے اجائبات دیکھ کے جانا کیوں پڑتا تو اس بات کا بھی تھوڑا پتہ لگتا ہے ہمیں اور پھر جو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو کلیر ہوتے نا وہ یہ کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں کسی کے روم میں دروازہ ناک کریں کیونکہ ہر لیول کے اوپر جبریل امین نے یہی کیا ہے اور پھر جب آپ ناک کریں اندر سے پوچھا جائے کون تو یہ نہ کہیں میں یا ایس می آئی ایم یہ جواب نہیں آپ کے ہونے چاہیے بلکہ آپ کو اپنا نام بتائیں آپ اپنا نام بتائیں کہ میں فلانا بندہ ہوں اور میرے ساتھ یہ ہیں اور اس بات پہ خفا نہ ہوں کہ کوئی آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے یہ چھوٹی سی اخلاقیات کی جو ہے وہ ہے اور پھر سلام کے بارے میں ہمیں پتا لگتا ہے جو باہر سے آرہ ہے وہ سلام پہل کر رہا ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ سلام پہل کر رہا ہے بیٹھے والے کے اوپر اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ نے رسول کو نصیحت کی اور اسی طرح ابراہیم نے نصیحت کی اور رسول نے ان سے نصیحت مانگی نہیں تھی تو ہمارا دین نصیحہ ہے تو اگر کوئی شخص آپ کو کسی اچھی نیت سے کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جھگڑنے کی یا پریشان ہونے کی یا اپنے دل میں رنجش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اسلاف کا یا دین کا جو ہے کیونکہ ہم نصیحت کرنے والے ہیں اور نصیحت پہ عمل کرنے والے اور دوسرے ہینڈ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کو لے رہے ہیں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی نصیحت کو سنا اور مشورہ کیا جبریل امین سے اور فوراں اللہ تعالیٰ واپس کے اس پہ عمل کیا جس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص آپ کو اچھی نصیحت دے رہا آپ اس پر عمل کریں تو یہ ہمارے دین کے پارٹس ہیں ان کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے اور پھر ایک اور چھوٹی سی چیز جو نوٹل نوٹبل ہے وہ یہ کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر بیٹھ سکیں اور ہمارے کلچرز میں یہ بہت عام ہے کہ اس طرف تانگیں کر کے مت سو یہ آپ قبلہ ہے اس طرف یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ سب اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ میں تو یہ کہتے ہوں کہ اگر آپ کی تانگیں قبلے کی طرف نہ ہو تو جب آپ اٹھیں گے صبح اٹھ کے بیٹھیں گے تو آپ کا موں قبلے کی طرف کی سو گا یہ حکم ہے کہ آپ اٹھیں بیٹھیں قبلہ روح ہو کے کلمہ پڑھیں تو آپ کا موں کیسے ہو گا قبلے کی طرف تو ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں یہ جو فضول کی ہم نے بہت ایکسٹر آرڈنری چیزیں بنا جسے کہتے ہیں رسپیکٹ کے نام پر اس نے ہمیں دین سے بڑا دور کر دیا تو ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے پھر ایک چیز جو اس سے پتہ لگتی ہے آخری چیز آپ کہہ لیں وہ رات کے وقت کا سفر اللہ تعالی بھی پریفر کرتے ہیں دن کے وقت سفر کے اوپر اس راج وہ زیادہ بہتر ہے دن کے وقت کے سفر کے لئے اور یہ باقی لیٹر آن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت سفر بھی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ رات کے وقت کیا جائے پھر یہ کہ کتنی بھی مشکلات آئیں مشکلات کے ساتھ آسانی اللہ تعالیٰ مشکلات کے بیچ میں آسانی رکھی ہے چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے لیکن ہمارا یہ بلیف کرنا لازمی ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں بہت بڑی آسانی ملنے والی ہے وہ آسانی کیا ہوگی کس حال میں ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہوتا لیکن اس بات کا اگر ہم مکمل طور پر بلیف رکھیں تو ہمیں وہ نظر آجاتا ہے وہ چیز نظر آجاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید پریشانیوں سے گزر رہے تھے اور اس میں ریوارڈ کے طور پر ان کو انتہائی اپریشیٹ کرنے کے لئے ان کا مقام دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت سفر جو ہے وہ ان کے لئے پلان کیا اور ان کو اس کے اوپر لے کر گئے تو یہاں پر ہمارا اسرہ والمیراج کا ٹاپک ختم ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں تک اسرہ والمیراج کو مکمل کرتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اسرہ والمیراج کا پورا جو ہم نے چار اپیسوڈز کے اندر بیان کیا ہے اس کو آپ چاہے جو کرنولوجیکل آرڈر ہیں ہم اس وقت نبوت کے بارویں سال میں گیارویں یا بارویں گیارویں سال میں ہے غالباً تو آپ اس کو اٹھا کے نبوت کے پانچویں سال میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ سورہ نجم اللہ تعالیٰ نے اس وقت رویل کی اور سورہ نجم رویل کرنے کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں ہجرت حبشہ کرنے والے مسلمان جو تھے وہ واپس آگئے اور ان تک یہ خبر پہنچی کہ تمام قریش نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور وہ شاید مسلمان ہو گئے جو کہ جھوٹی خبر تھی اور پھر وہ واپس گئے لیکن وہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال پیش آیا ہے اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں نبوت کے گیارویں سال میں تو یہ واقعہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہت possibility ہے کہ شاید اس وقت پیش آیا ہو یا یہ بھی possibility ہے کہ شاید بعد میں پیش آیا ہو مطلب ہم نے کسی کو اس کے بارے میں کوئی authentic information نہیں ہے timeline جو ہے کہ کب واقعہ ہے میراج پیش آیا اس کے بارے میں کوئی authentic جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث موجود نہیں جو کہ 100% جس کو آپ کہیں کہ صحیح احادیث ہوں تو ضعیف احادیث اور ایسی احادیث جن کی صحت پر جو ہے وہ کافی سوال ہوتے ان میں موجود ہے لیکن کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں بتاتی کہ کس وقت یہ واقعہ کیسے پیش آ رہا ہے جن چیزوں سے ہمیں صرف پتا چل رہا ہے وہ چیزیں تھیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی نماز اس کے بعد فرض ہوئی تو وہ اس سے پہلے فوت ہو چکی ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اس سے پہلے فوت ہو چکی ہیں اس لیے ہم اس کو اس واقعے کو ان کی وفات کے بعد رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا اسراول میراج اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا بلکہ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے اسراول میراج وہاں اس سے پیچھے لے کے جاؤں گی اور اس میں کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائف سے واپس آئے ہیں اور شدید تکلیف لے کر وہاں سے واپس آئے ہیں ان کے رویے کی وجہ سے انہوں نے فزیکلی ابیوز کیا انہوں نے وربلی ابیوز کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی بہت بری طرح ہرٹ تھے واپس آئے ہیں اور کس طرح پھر مکہ میں داخل ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس کی پناہ پکڑی ہے مکہ میں جانے سے پہلے اس وقت متعم بن عدی کی متعم بن عدی نے ان کو اپنی پناہ میں لیا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس داخل ہوئے اور پھر انہوں نے آکے دوبارہ مکہ میں رہنا شروع کیا اور لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو وقت ہے نا میرے پاس یہ ایک بوروڈ ٹائم ہے کہ متعم بن عدی کی جو مجھے دیوے جو پروٹیکشن ہے جو امان ہے جو مجھے سپانسر کیا ہوا ہے متعم بن عدی نے یہ کسی بھی وقت ختم بھی ہو سکتا جس طرح پہلے ابو لہب کر چکا تھا ایک ہفتے میں اس نے اپنی پروٹیکشن واپس لے لی تھی تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس سے کتنا پلان بی جو ہیں وہ کونسٹنٹلی اپنے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے ہر حج کے موقع کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے کچھ لوگ قبول کر لیتے تھے کچھ نہیں قبول کرتے تھے اب اس سال سے جب آگے جو ہیں حج آتا ہے اور حج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دعوت دیتے ہیں بلکہ اب انہوں نے لوگوں سے امان بھی مانگنی شروع کر دیا اب انہوں نے یہ بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی ایسا قبیلہ ایسا چھوٹا سب ٹرائب یا بڑا ٹرائب یا بہار کا کوئی دوسرا شہر جو ہے وہ مجھے اپنے اندر اپنی سپانسرشپ میں لے لے اور لینے کے بعد جو وہ مجھے پروٹیکٹ کرے اور میں یہ کام آگے جو ہے وہ کرتا رہا ہوں تو اب اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی جو سٹرگل ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پولٹیکل ازائلم لینے کی کوشش کی ہے کافی سارے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ اور کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کے لیے کوشش کی ہے تو میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کو یہی پہ رکھتی ہوں نیکسٹ ہم یہاں سے شروع کریں گے تاکہ ایک ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ پوری ویڈیو شروع ہو اور اس میں وہ کور ہو جائے اور ہم پھر اس ٹاپک کے اوپر پوری بات کریں گے کیونکہ اسی اس چکر میں ہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلان بی اور پلانیں جو دھونڈ رہے ہیں اس میں ہی پھر مدینہ جو ہے وہ آگے آتا ہے وہ کس طرح سے آگے آتا ہے کس طرح مدینہ چوز کیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گئے تو وہ ساری بات ہم کریں گے بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ اس میں جو ہے وہ آگے جو ہم چلیں گے آخر میں پھر وہی چیز ہے کہ دعائیں بہت زیادہ دعائیں آپ آپ سب لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ سمجھا کریں کہ آج کے دور کے انسانوں کی جو سپر پاور ہے وہ دعا ہے ویسے تو یہ ہمیشہ ہی سپر پاور رہی ہے آپ کسی بھی نبی کا کوئی بھی موجزہ کوئی بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے وہ خود تو نہیں پرفارم کیا انہوں نے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ کیا تو دعا جو ہے وہ ہم انسانوں کے لئے ایک سپر پاور کا درجہ رکھتی ہے اس کو کبھی نہ بھولیں اس کو کبھی نہ چھوڑیں ہر وقت دعا کرتے رہیں اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو نماز کے دوران کی جائے جو نماز میں کی جائے وہ دعا بہترین ہے تو اس کے لئے نماز بھی پڑھیں اس پہ بھی قائم رہیں اور سب کو دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میرے بچوں کو فلسطین کو فلسطین کے بچوں کو ویگر مسلمز ہیں ان کو یمنیوں کو اور جتنی بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں یا وہ فیمن کا شکار ہیں شدید قہد سالی کا شکار ہیں ان کو کھانا نہیں پہنچ رہا پانی نہیں پہنچ رہا اللہ تعالیٰ ان کو کسی کی دعا کے توسط سے وہ ذرائع ان کے لئے کھول دیں ان کے لئے آسانی فرما دیں اور جس نے دعا کی جس کی دعا قبول ہو گئی یا اللہ آپ ان کی بھی دعا قبول کریں اب جتنی لوگوں کو دعائیں دیں گے یاد رکھئے گا کہ آپ کی دعا میں کوئی کمی نہیں ہو رہی وہ ساری پہلے آپ کے حق میں قبول ہوں گی پھر دوسروں کے حق میں قبول ہوں گی اس لئے ان تمام مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں جو بلا وجہ قید و بند کی صعوبتوں اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر آفیہ دعا میں یاد رکھیں چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں اور اس میں جو ہے وہ قرآن کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے بچوں کو پڑھانا سکھانا اللہ کرے کہ میں بھی کر سکوں اللہ کرے کہ آپ سب لوگ بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کو ختم کرتی ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم نشحدو ان لا الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ